ہم دیکھنا لگ رہے ہیں ایکسرسائز 5.2 آٹمین کلاس کی ایکسرسائز 5.2 الجبرے والا چپٹر ہے کوئسٹن نمبر 2 کا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں سبٹریکٹ پی فرام کیو تو ہم پی کو بھی لکھ لیا کیو بھی لکھ لیا اب اس کو کیونکہ کیو میں سے نکالنا ہے پی کو تو ہم نے جس میں سے نکالنا ہے اس کو اوپر رکھا تو کیو کو اوپر رکھا پی کو نیچے لکھا کیو کو ہم نے پی میں سے سبٹریکٹ کرنا جسے آپ لوگ اردو میں تفریق کہتے ہیں اب کیا کرنا ہوتا ہے نیچے والی کی علامتیں چینج کرنی ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے علامتیں سب کی چینج کر دیں کیا کرنی ہے علامتیں چینج کرنی ہے علامتیں چینج کرنے کے بعد دیکھیں اب چار جمعہ کا تین منس کہے تو چار میں چار ایکس کی فور میں سے تین ایکس کی فور نکالا تو کیا بچا ایک کی بچا نا ایک ایک ایکس کی فور اسی طرح یہ جمعہ کا ایکس کی تھیری ہے منس پانچ ایکس کی تھیری بچا تو منس میں اسے جمع کا نکل جائے گا تو منس کے چار ایکس کی تھیری بات جائیں گے تو یہ دونوں سیم ہیں تو دونوں سیم کیسل ہو جائیں گے ٹو ایکس کی ٹو ایک جمع کا ایک منس کا تو دونوں کیسل ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک جمع کا ایک منس کا یہ بھی کیسل ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک اوپر پلاس کا موجود ہے وہ بیسے لکھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس اب اسی طرح ہم کوئسٹن یہ ہم نے کوئسٹن ون کی ہے question 2 کا جو جو نمبر 1 کی ہے تو اب ہم question 2 کا جو جو نمبر 2 کرتے ہیں question number 2 کا ہم 2 اب دیکھتے ہیں جی تو 2 میں سے پینٹ کالنا ہے ہمارے پاس 2 کی ہے جی 2Y ہے 2Y plus 3X 3X minus 4Z اور plus 1 تو اب ہمارے پاس P given ہے جی 2X Y کی 3 ہے تو Y والی کو Y کے نیچے دیکھیں دی الجبرے میں یہ ہے کہ Y والی میں سے Y کی نکلتی ہے X والی میں سے X کی نکالیں گے تو 3Y اور 2X 2X اسی طرح 4Z minus 4Z ادھر بھی 4Z ہے تو ہمارے پاس minus 1 موجود ہے تو subtract کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم علامتیں change کرتے ہیں علامتیں change کی علامتیں change کرتے ہیں اب minus 3Y ہے جائے دمہ 2Y ہے تو کتنا بچا Y کا ایک بچا minus میں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جمع اور minus دیکھ کے اسے میں کٹ جائیں گے تو یہ بھی جمع ایک minus کا 4Z اور جمع کا 4Z یہ دونوں کٹ جائیں گے اور یہ جمع کا دو ہمارے پاس آ جائیں گے دیکھو یہ بھی جمع 1 جمع 1 تو جمع کا دو آ گا یہ ہمارے پاس exercise 5.2 ہے آٹھویں کلاس کی پولینومیل چپٹر ہے اس کو اچھے سے میمورائز کرنے یہ ہم نے سبٹریکٹ کیا ہے